اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ بات اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش نامدید کہتا ہوں دوستو آج ہمارے پاس آیا ہے یہ گاما ایم ٹین اس کا مارڈل ہے لیکن جب میں نے گوگل پر سرچ کیا ہے تو اس کا ڈیزائن اس سے مختلف آرہا تھا اس کا بھی گاما ایم ٹین لکھا ہوا ہے لیکن گوگل پر جو مجھے فلیش وائل ملی ہے وہ کسی اور مارڈل کی اس کا مطلب ہے یہ گاما کمپنی کا فون نہیں ہے یہ کسی نے لوکل ویسے بنوا کے تو سیل کیے ہیں فون کیونکہ کمپنی جو برینڈ بنواتی ہے اس کی تصویر نیٹ پہ بھی آتی ہے ان کی ویب سائٹ پہ تو اگر ایسا کوئی فون آپ کے پاس آ جائے جس کی فائل ہی آپ کو نہ مل رہی ہو جب یہ کسٹمر ہمارے پاس لائیا ہے تو اس کی یہ بیٹری بھی پھولی ہوئی ہے تو جب اس کو ہم دوسری بیٹری لگا کے چیک کرتے ہیں تو یہ صرف گاما کے اوپر رکا رہتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے فون کو آن کیا ہے تو یہ یہی پہ رکا رہے گا اگر اس کو ہم چارج بھی لگا دیں تب بھی یہ یہی پہ رکا رہتا ہے تو آگے نہیں جا رہا اگر ایسا کوئی فون آپ کے پاس آج ہے جس کا آپ کو سافٹ ویر کرنا پڑے اور آپ کے پاس فائل بھی نہ ہو تو آپ اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں میں آپ کو طریقہ یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں کہ کیسے اس کو فلیش کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی گاما کے لوگوں پہ رکا ہوا ہے آگے جا ہی نہیں رہا تو کام شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا لیں اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ فیس بک سے دیکھ رہے ہیں تو ہمارا فیس بک کا پیج بھی اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن لائک کر کے فالو کر لیں یہاں پہ بھی ایسی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اب دوستو سب سے پہلے تو ہم سی ایم ٹو کا ٹول اوپن کر لیتے ہیں اور یہ ساتھ میں ڈیوائس مینیجر میں نے اوپن کیا ہے تاکہ آپ کو نظر آتا رہے اب اس میں ہم نے کچھ سیٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں ہم نے یہ ایس پی ڈیو والے آپشن میں یہ گیا اور اس کے بعد یہ جو میں نے ٹول اوپن کیا ہوا ہے یہ سی ایم ٹو کا ایس سی آر ٹول ہے اب یہاں پہ سی پی ڈیو اس کا آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پاس موبائل ہے وہ ایم ٹکی ہے ایس پی ڈی ہے یا آر ڈی ہے یہ ایس پی ڈی ہے اور پینسٹ اکتیس ای ہے تو ہم یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوتا ہے زیرو 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 اے سی ای تو یہ جو ای ہے نا ای کے بعد تین زیرو ہیں یہ ای ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے یا نیچے والا بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کوئی اس کا مسئلہ کو نہیں ہے اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے تو اس کی فائل ریڈ کر لینی ہے میں اس کی پہلے سے ریڈ کر چکا ہوں فائل تو اس لیے میں ریڈ نہیں کروں گا میں ڈریکٹ رائٹ کرتا ہوں تو رائٹ کے لیے دوستو یہاں پہ فائل سیلیکٹ کرنی ہے اب میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی فائل تو نیچ سے مل نہیں رہی تو آپ نے کیسے اس میں انسٹال کرنی ہے سب سے پہلے تو میں یہاں پہ آپ کو ایک فائل انسٹال کر کے دکھاتا ہوں یہ میرے پاس جی فائی موبائل کی ہے تو اس کو یہاں پہ میں نے اوپن کر لیا ٹھیک ہے یہ فائل کی یہاں پہ ڈیٹیل وغیرہ بھی آگئی ہے اب اس کو میں یہاں سے فلیش کرتا ہوں تو موبائل کی یہ ایس پی ڈی والے موبائل کی بوٹ کی بھی ہوتی ہے تو یہاں پہ یہ میں اس کی بوٹ کی دباتا ہوں یہ کال والا بٹن ہے آپ کو اپنے موبائل کی بوٹ کی کا پتہ کرنا ہے تو وہ آپ میرے چینل میں جا کے دیکھ سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ سرچ کریں how to find ایس پی ڈی موبائل بوٹ کی تو آپ کو مل جائے گی ہے دیکھیں میں نے کال والا بٹن دبایا اور یہ کیبل لگا دی اور فون کنیکٹ ہو گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں اس میں یہ ابھی کہے گا تھوڑی دیر بعد کہ ییس اور نو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے موبائل کے اندر دوسری فائل فلیش کرنے جا رہے ہیں اگر کرنی ہے تو ییس کریں نہیں کرنی تو نو کریں نو کریں گے تو یہیں پہ سوفٹر رک جائے گا ییس کریں گے تو یہ اس کے اندر سے پرانی فلیش فائل ڈیلیٹ کر دے گا اور نئی کر دے گا تو اس لئے آپ نے اس کی پرانی فائل پہلے ریڈ کر کے رکھ لینی ہے میں نے پہلے ریڈ کی ہوئی ہے یہ میں نے ییس کے بٹن پہ کلک کیا اور یہ دیکھیں ابھی فلیشنگ ہونا شروع ہو گئی ہے تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کریں گے اور ابھی پھر دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کیا کرتا ہے آپ دوستو یہ دیکھیں مکمل یہ ہو گئی ہے فائل اس کے اوپر جب یہاں پہ یہ ڈان لکھا ہوا گیا تو ہم نے اس کی کیبل نکال لینی ہے کیبل نکالنے کے بعد ہم نے بیٹری بھی نکالنی ہے اور پھر سے لگا کے اس کو آن کر لینا ہے تو آپ دوستو جب میں نے اس کو آن کرنا ہے تو اس کی ایل سی ڈی آپ دیکھیں گے یہاں پہ اوپر یہ سٹیٹک سکرین ہے اور نیچے وائٹ سکرین ہے نیچے جب یہ مکمل آن ہو جائے گا تو یہاں پہ منیو اور کچھ چیزیں الٹی سی دلکھی ہوئی آ جائیں گی یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے اندر جی فائیو کی فلیش فائل کی ہے فون ڈیڈ نہیں ہوا آپ دوستو کو یہ پتا ہوگا کہ دوسرے موبائل کی فائل کریں تو ڈیڈ ہو جاتا ہے اب دیکھیں یہ منیو کا بٹن ہوتا ہے تو میں بٹن جب دباؤں گا منیو کا تو منیو ہی اوپن ہوا ہے جب میں نیچے کروں گا تو یہاں سے دیکھیں یہ نیچے ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے اوپر کروں گا تو اوپر ہی ہو رہا ہے یہ میں نے یہ بند آف کرنے والا بٹن کیا تو یہی دبا ہے ایک دو تین یہ جب میں دبا رہا ہوں تو یہی بٹن کام کر رہے ہیں نہیں تو آپ کو پتا ہے دوسرے موبائل کی جب فائل کریں تو بٹن الٹے سیدھے کام کرتے ہیں یہ ایک ٹرک ہے یہ آپ نے اگر پوچھنی ہے تو ہم سے واتس اپ پر رابطہ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے اب کیونکہ یہ الٹی ایک تو سکرین آ رہی ہے دوسرے نمبر پہ نا یہ آدھی کہیں اور آدھی کہیں سکرین آئی ہے اس کو کیسے سیٹ کرنا ہے وہ بھی میں آگے آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی انلاک آیا ہوا ہے تو انلاک کے لیے یہ دو بٹن استعمال ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی انلاک ہو گیا یعنی بٹن اس کے سارے ٹھیک کام کر رہے ہیں ہم باس LCD اس کی صحیح کرنی ہے اس کے لیے میں ایک دوسری فائل آپ کو لگا کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والی ابھی میں فائل لگاتا ہوں یہ فائل ٹھیک ہے اگر ہم لگائیں گے تو کام چل جائے گا یہ رائٹ فلیچ پہ کلک کر دی اور پھر سے وہی بوٹ کی دبانی ہے بوٹ کی میں نے کہا ہے آپ ہمارے چینل سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ڈونڈنی ہے یہ فائل رائٹ ہونا اس میں شروع ہوئی ہے پھر سے وہی کہے گا یس اور نو کیونکہ ہم نے اس میں فائل کرنی ہے دوسری تو یہ پوچھے گا یہ میں نے یہاں پہ یس کر دینا یہ دیکھیں یس کیا اس نے پرانی فائل اس سے رموگ کر کے نئی فائل انسٹال کرنی ہے تھوڑا سا یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو یہ دیکھیں دوستو یہ بھی فائل اس کے اندر انسٹال ہو گئی ہے اور اس کو اب میں کیبل نکالتا ہوں اور بیٹری لگاتا ہوں یہ سارا پرس ہے آپ دوستوں کے سامنے لائیو ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو آنٹ کروں گا تو آنٹ ہو جائے گا لیکن اس کے کلر ٹھیک نہیں آئیں گے لسی ڈی کے یہ دیکھیں ابھی میں نے فون کو آن کیا ہے نہیں اس کے کلر ٹھیک ہے وہ میرے پاس دوسری ایک فائل تھی اس میں کلر صحیح نہیں آتے میں وہ بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پھر اس کو کر لیں گے یہ میرے پاس ایک فائل پڑی ہوئی ہے تو جب آپ اس کے اندر فائل رائٹ کرتے ہیں تو یہ کلر صحیح نہیں آتے بعض لوگ جب لسی ڈی چینج کرتے ہیں تب بھی کلر ٹھیک نہیں آتے تو وہ کوئی نہیں مسئلہ اس کا ہوتا یہ یہاں سے میں نے پھر سے یس کر دیا تو یہ بھی فائل دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹال ہو گئی ہے اب میں اس کو آن کرتا ہوں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ جب آپ فون کو آن کریں گے تو کلر صحیح نہیں آئیں گے تو جب آپ اپنے موبائل میں فلیشنگ کریں گے نا تو کلر کا کیا فون ہی نہیں آن ہوگا کیونکہ فائل غلط لگانے سے فون باند ہو جاتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ایک ٹریک یہ دیکھیں ابھی یہاں پہ نیلے کلر کی بجائے یہاں پہ کچھ اور پیلے پیلے اور ریڈ ریڈ کلر آ رہے ہیں اگر اس فائل کو ابھی ہم کسٹمر کو لگا کے دے دیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں یہاں پہ نا عجیب عجیب سے رنگ آ رہے ہیں اس کے یہ نیلے نیلے تو کام تو پھر بھی چل جائے گا بٹن بھی دیکھیں یہ ایک دو تین چار پانچ چھے سارے بٹن بھی صحیح چل رہے ہیں اور سٹار زیرو ہیش ٹھیک ہے یہ مینیوں اوپر سائیڈ پہ اوپر نیچے یہ اور یہ بیک ٹھیک ہے تو لیکن دوستو اگر کلر بھی سیٹ کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی فائل ہوتی ہے وہ بھی آپ یہاں پہ میں نے وہ جو دوسری فائل لگائی تھی دوبارہ سے میں اس کو رائٹ کرتا ہوں تو اب جب آپ دیکھیں گے تو آن آپ پہ وہ جو پیلے اور اورنج کلر آ رہے تھے وہ نہیں آئیں گے اب آپ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ اس کمپنی کو گاما کیسے بنائیں دوستو مقصد فون کو سیٹ کرنے کا ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ یس اور نو آگیا پھر میں یہاں پہ یس کر دیتا ہوں اگر آپ اسی سوچ میں لگے رہیں گے کہ بھائی کمپنی چینج ہو گئی ہے تو پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ آپ کا فون آن ہی نہیں ہوگا تو کسٹمر سے آپ کیش کیسے وصول کریں گے جب آپ فون ٹھیک نہیں کر کے دیں گے تو کسٹمر کو اس چیز کا کوئی گلہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر یہ گاما ہے تو جی فائل کیوں بنایا ہے جی فائیو ہے تو کالمی کیوں بنایا ہے کالمی ہے تو کیوں موبائل کیوں بنایا ہے مقصد ہوتا ہے اس کو فون ٹھیک کر کے دینا چلا کے کال شال اس کی ہوتی رہے تو اس کو کمپنی سے کوئی غرض نہیں ہوتی تو اب ہمارے پاس اس کی فائل ہی نہیں تھی ہم اس کی فائل دھوننے میں دس دن لگا دیتے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم کمپنی چینج کر کے موبائل کو اکے کر کے کسٹمر کے حوالے کر دیں امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہوں گی نیچے کومنٹ میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور ڈن لکھ دیں اگر آپ نے یہ کام سیکھنا ہے تو یہ دیکھیں ابھی فائل میں نے مکمل رائٹ کر دی ہے اب یہ فون کو میں آن کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں آپ جدھر وہ پیلے اور اورنج کلر آ رہے تھے وہاں پہ نیلے اور وائٹ جو اس کے اوریجنل کلر ہوتے ہیں وہ آ جائیں گے یہ دیکھیں نیلے اور یہ اوپر دوسرا نیلہ ہے تو یہ اس کے اوریجنل کلر ہیں اور آپ آگے دیکھیں یہاں پہ یہ مینیوں دبایا اور یہاں پہ بھی جو کلر اس کے کالے کالے بیک گرونڈ آ رہا تھا اور اس کا بلکل ٹھیک آ رہا ہے اور بٹن بھی سارے کام کر رہے ہیں ایک دو تین چار ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو سٹار زیرو ہیش ٹھیک ہے دوستو اس طریقے سے آپ کسی بھی فون کو سیٹ کر سکتے ہیں آپ یہ جو ٹرک جاننی ہے آپ نے ہم سے واتس اپ پہ رابطہ کرنا ہے کیونکہ یہ پیڈ ٹرک ہے تو پھر آپ کو میں سمجھا دوں گا تو یہ ویڈیو امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بھی اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نکہ بان ختم نبوت زندہ باد پاکستان پاہنگ دابعہ موسیقی موسیقی